انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن پلک جی پکنے میں جان چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ایسا ہی ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے انڈیا میں کہ ایک نیو میریٹ کپل جن کی شادی کو ابھی سے تین ماہ ہوئے تھے کہ وہ دونوں یا بیوی اپنی زندگی میں اتنے بیزی رہے کہ ایک دوسرے کو وقتی نہیں دے سکے ایک دن وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم پورا دن ایک ساتھ گزاریں گے اور اپنے دن کو بہتی خوشگوار بنائیں گے یہ سوچتے ہیں وہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر کے قریبی چلیا گھر میں جاتے ہیں کہ اچانک سے ایک ایسا دردناک واقعہ بیش آتا ہے کہ جس کو سن کر دل دہل جائے اچانک سے اس کے شہر کی طبیعت انتہائی خراب ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے دل میں شدید درد اٹھ رہا ہے اس کے بیوی پیچاری ڈر جاتی ہے اور پریشان ہو کر سب کو فون کرتی ہے اس کو چڑیا گھر سے قریبی ہسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے اس کے شہر کو جب اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے اس کی بیوی کے پاس جب اس کی ڈیڈ بوڈی گھر پر لائی جاتی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے شہر کی موت واقع ہو گئی تو وہ اس بات کو نہیں سہ پاتی اور اپنے گھر کی ساتھویں منزل سے جا کر چھلانگ لگا دیتی ہے اس کی بیوی کو جب ہسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے یعنی کہ اٹھالیس گھینٹے کے اندر اندر دونوں میاں بیوی کی جان چلی جاتی ہے انہوں نے اپنی زندگی کے تین ماہ صرف روز مرہ زندگی میں گزار دی اپنے حضب معمول کام کرنے میں گزار دی ایک دوسرے کو وہ وقت نہیں دے سکے اور جن دن انہوں نے تحقیہ کیا کہ آج کا دن ہم نے مہتی خوشگوار بنانا ہے اس لمحے کو ہم نے قید کر لینا ہے مٹی میں تو وہ دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار بنائیں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آج کا کام ہم کل پہ کر دیں گے اپنے آج میں جینے کی کوشش کریں کیونکہ کل کیا ہونے یہ ہمیں بھی نہیں پتا پلک جھپکنے میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کومن باکس پر مجھے اپنی رائے ضرور دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ اللہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ